بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پاکستان تحریک انصاف ملوث پائی گئی تو معافی بھی مانگوں گا یہ واضح طور پر دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اور ان کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر سانہہ نو مئی میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث پائے گئے ہیں تو ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور ان کو سزا بھی دل باؤں گا اسی تمام تر صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان تح کے انصاف کے آپ سینئر رہنما ہے جمال صدیقی صاحب سر آپ کو شو میں ویلکم کریں گے بہت شکریہ جمال بھئی کیا لگتا ہے کیابانی پی ٹی آئی اب واقعی مذاکرات پر سنجیدہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اصل صورتحال یہی تھی جو اتنے دنوں سے مہان خان صاحب کا موقف تھا کہ مذاکرات انہی سے ہونے چاہیے جو با اختیار ہو اگر یہ حکومت کسی ایک ورگر کو نہاک گرفتار ورگر کو بھی رہا کرنے کا اختیار رکھتی ہوتی تو شاید ہم اس حکومت سے بات کرتے تو یہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ ہم با اختیار ہے ہی نہیں تو وہ اس کا مطلب بانی پی ٹی آئی کے اور امائن خان صاحب کے موقف کی تائید ہوئی ہے یہ کہ وہ اس بات تک آئے ہیں کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل بات کرنا چاہیں گے اور انہی سے بات کرنا چاہیں گے جو فیصلہ ساز ہیں اور جو آج ان کا موقف تھا یہی ان کا موقف پسلے ایک سال سے بھی ہے کہ ہمارے جو لوگ اگر اس میں ملو اس پائے گئے تو آپ انہیں سامنے لے کر آئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیز لے کر آئے ہیں دکھا ہے تو امیان خان صاحب نے تو ہمیشہ ہی اس بات کی تائید کی ہے کہ اگر میں غلط ہوں گا تو اس بات کا اقراب کروں گا میرے لوگ غلط ہوں گے تو میں اس پر ایکشن لوں گا تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے یہ تو اپنے موقف کی انہوں نے تائید کی ہے کہ وہ اس بات پر آج بھی قرائم ہے کہ اگر کوئی شخص ثابت کرتا ہے تو اصل بات ثابت ہی تو کرنا ہے تو اب اگر کوئی ثابت کرتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے کارکون ملابس ہیں پھرکل بسہدار کی اندار ہوں گے اس کو قانون اگر دیکھتا ہے ثبوت ایویڈنس سی سی ٹی وی فوٹیز جو جو چیزیں جیسے طرح سے ممکن ہو سکتی ہیں قانون کے راستہ بنانے کے لیے اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ تو بہت بڑا قدم ہے اور بہت بڑا اعلان ہے خان صاحب کی طرف سے آج کل کے دور میں سیاست میں تو لوگ اس طرح کی روایت قائم ہی نہیں رکھتے ہیں یہ تک بہت بڑی اس ملک کی ستر سالت تاریخ میں کی روایت ہوگی کہ انہوں نے اتنا بڑا اعلان کیا کہ اگر میری پارٹی غلط ہوگی تو میں اس پر اسکیوز بھی کروں گا لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تو پاکستان کو ایسے ہی کھرے اور ایماندار اور بڑے دل کے لیڈر کی ضرورت ہے جس نیچ پر آج ہمارا ملک پہنچ گیا ہے ہمارے ملک کو اس نیچ پر پہنچانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے جو پچھلے دیر سال سے صرف تعلیہ بچا رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں جبکہ ان کا کرنے کا کام ان کو دیا گیا ہے حکومت کرنا جب حکومت تمہیں دے ہی دی گئی ہے تو خدارہ حکومت کرو بائیس کروڑ عوام کی جو چیخیں اس پر مرم رکو ان کے زخموں پر مرم رکو وہ کام انہوں نے کرنا نہیں ہے ان سب کو یہی خوف ہے جب بھی کہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مزاگرات کی بات چلنا شروع ہوئی ہے تو ان سب کی وہ ٹانگیں کامنا شروع ہو جاتی ہیں سارے خوف زیادہ ہو جاتے ہیں کہیں ایمان خان کے ساتھ بات چیت میں کہیں کامیابی ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ جو پارٹی پورے پاکستان میں سترہ سیدھ جیٹی ہو اور اس کو تدار سوپ دیا گیا ہو اس پارٹی کے وزیراعظم ہو تو کیا یہ بات ان کے لیے خوف کی علامت نہیں ہے کہ اگر مزاگرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور مزاگرات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایویڈنچ سامنے آ جاتے ہیں چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں تو یہ تو ان کی سیاسی موت ہے تو آپ دیکھیں نا اس کے بعد آپ رات کے آج آٹھ بجے کے سارے ٹی وی چینلز کے شو اسی بات کی اوپر ہوں گے سارے مادم کرنے میں لگے ہوں گے کہ ان کو خوفی اس بات کا ہے کہ ایمان خان سے اگر اسٹیبلشمنٹ کی مزاگرات ہو گیا اور کامیاب ہو گا تو یہ پچارے کہاں کھڑے ہوں گے ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی ان کی تو اپنی پارٹی کے اندر لوگ اس بات کا اطراب کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے شباہ شریف نہیں جیتا کوئی کہتا ہے مریم نہیں جیتی کوئی کہتا ہے نواز شریف نہیں جیتے تو جس پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوں تو اس پارٹی کو اتنا خوفزدہ ہونا چاہیے کہ اگر ایمان خان جو اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں ایک سب سے مقبول جماعت کے چیرمن ہیں اگر اس پارٹی کے ساتھ مزاگرات ہو جاتے ہیں اور نو مہی کا معاملہ سوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھرٹن باگری سے ایسے جماعتوں کی تو موت ہے پھر اس کے بعد آئیے کرائیے الیکشن الیکشن گھرالیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانچ پہ جائے گا اچھا جمال بھئی تمام تر باتیں اپنی جگہ عوام نے کشتیاں جلا دی تھی لیکن عوام کی امید یہ نہیں تھی کہ آخر میں مشروط معافی کا اندیا یا اعلان کر دیا جائے گا مشروط معافی کی بات نہیں ہو رہی ہے جب آپ کوئی چیز ایک سال تو ہو گیا اگر کوئی چیز غلط ہوتی دیکھو یہ ایک سال کے تجربے کی روشنی میں عمران خان نے کہا ہے نا پاکستان کی ساری عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں دو سو سے زائد مقدمہ عدالتوں میں چل رہے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی شوایط ہوتے ہیں تو اب تک ہماری اعلی عدالتوں میں ہے لوار کوٹس میں ہے سپریم کوٹ میں ہے ہائی کوٹ میں چاروں صوبہ میں پورے ملک میں کیس چل رہے ہیں نا تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اب تک سامنے آ چکی ہوتی جو جو سزائے ہوئی گئی ہے وہ سزائے بھی کالظم قرار دے دی ہے ان سزاؤں میں بھی زمانہ دو گئی ہے تو کیس کی پروسنڈنگ ایک سال چلی ہے نا تو ایک سال کے چلنے کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اسی بنیاد پہ تو ملان خان نے یہ بات کی ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو میری سزائے کالظم ہونے کی کیس میں آپ کوئی ثبوت لے کے آتے ہیں کہ سزائے کالظم نہیں ہوتی تو انہوں نے بھی بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی ہے نا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ سے معذرت کروں گا میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہوتی جس میں ملان خان صاحب ملابیس پائے جاتے تو ان کی خلاف جتنا بھی بیانیاں ٹی وی پر بنایا گیا کہ یہ سازش کر لی وہ سازش کر لی وہ یہ ایک آسمی تو آگر کہتا ہے نا کہ یہ سارے چیزیں ہوئی ہیں یہ ساری پیپرز پارٹی کی اور نون لیک کی یہ گھڑ جوڑ ان کا ہے یہ ساری شرارت انہی لوگ ہوگی ہے کہ جو بندامی بیچارے کے بندامی کا بیانیاں بنایا جائے لیکن جمال بھائی پیپلز پارٹی تو خود کو حکومت کا حصہ مانتی ہی نہیں ہے بریوز ذمہ ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی تک سمجھدار پارٹی ہے ان کو امانے صدر چاہیے تھا مل گیا اب وہ چکر کے امائد کر رہے ہیں جب تک جتنے دن کی حکومت یہ ہے اتنے دن کی پریزنسی ہے جیسے نئی گورنمنٹ آ جائے گی پریزنسی بھی پاری ہو جائے گی تو وہ تب اپنی پریزنسی بچا رہے ہیں اسی لئے حکومت کی غلط کام ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ جب اتنا سب کچھ بھو رہا ہے اس ملک کے ساتھ ہو رہا تھا جب سگا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر رہا تھا تیسزار روپے کے بجلی کے بل کے لیے ان لوگ سڑکوں پہ تھے اس وقت پیپس پارٹی خاموش تھی یہ تاریخ میں لکھا جائے گا پیپس پارٹی کا یہ سیاہ کردار کہ آج بولنے کا وقت تھا انہوں نے سات روپے کے پیٹرول کے لیے کراچی اسلام آباد تک مارچ کیا تھا پیپس پارٹی نے پیڈی ایک بارمنٹ نے پیڈی ایک کے پوزیشن نے لیکن آج جب اس وقت 176 روپے کا پیٹرول تھا آج تو پونے دو سو روپے کا پیٹرول ہے تو آج چاہیے پیپس پارٹی کو کہ وہ نکلے اس اتجاز کے لیے ایک جمہوری اتجاز تو کریں بے شک وہ حکومت میں ہے لیکن اپنی حکومت سے کم سے کم مطالبہ ہی کریں سر پھر تو یہ جملہ سائی فٹ ہوتا ہے ان کے کردار کے اوپر کے شریک جرم نہ ہوتے تو مغبری کرتے نہیں بالکل وہ کم سے کم اتنا تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جی تین سو یونٹ مریم صاحبہ نے اعلان کیا تھا دو سو یونٹ میں نے کیا تھا بلاول صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹوٹال ملا کے پانچ سو ہو گئے چولو اس قوم کے غریبوں کو دائیس سو یونٹ بجلی دینے کا مطالبہ تو کرتے شہباز شریف سے لیکن وہ تو مطالبہ ہی نہیں کر رہے ہیں اپنی مرضی کی منسٹیہ لیوی ہے سب کھا کمار ہے کسی کو انٹریسٹن نہیں ہے اسی بائیس کروڑ وام کتنی تکلیف میں جمال بے ریٹ ہے دو سو ایک یونٹ پہ کچھ اور ریٹ ہے تین سو یونٹ تو وہیں کہ وہیں دھرے رہ گئے بے آپ سے کہہ رہو نا کہ اگر کوئی آپ کے پاس پیپلز پارٹی آگیاست آتا ہے تو یہ سوال آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ ٹی وی پہ کم سے کم اس بات کا اعلان کریں مطالبہ کریں شہباز شریف سے کہ غریبوں کو دو سو تین سو یونٹ بجلی پھری دو یہ تو غریبوں کو دے سکتے ہیں یہ جو گھر میں روٹی کھانے کو نہیں ہے وہ کہاں کہاں سے بجلی کی بل بھر رہے ہیں سوچیں تو صحیح کس بات کی یہ عوامی جماعتیں ہیں جمہوری جماعتیں ہیں جب ایک الیکشن کمین کے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد ایوان صدر لینے کے بعد وزارتیں لینے کے بعد اس کے بعد خاموش ہیں عوام کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھانے والا ہے اس ملک میں یہ عوامی لیٹر ہے یہ عوامی جماعتیں ہیں یہ تو بدقسمت یہ اس ملکی کہ اگر یہ عوامی لیٹر ہے لوگوں کے گھروں میں فاکے پڑ گئے لوگوں نے اپنے گھروں کے سمان اور زیور بھیج دیا بلکل بل بھرنے کے لئے جمال بھئی بات ہوتی ہے جب بھی کراچی میں ہونے والی بارش کی سب سے ادھا کراچی شہر متاثر ہوتا ہے سندھ حکومت اور اہلیان کراچی کے درمیان جو ہے وہ ملن کی جو ہے وہ رت شروع ہوتی ہے لیکن وہ ملن کی رت شروع ہونے سے پہلے ہی عوام کی اور سندھ حکومت کی تلہک ہو جاتی ہے سر ایک بارش جو ہے کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے یار یہ تو آپ کسی پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں یہ میت کراچی سے پوچھیں سندھ حکومت کی وزراء سے پوچھیں کہ آج آپ کو چوتھا ٹینوارے لگاتاری شروع کی حکمرانی کے اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو اتنا لمبا چدار ملا ہے تو اس سولویں سال سترویں سال میں بھی کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلا آج تک کہ جب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو کون کون سے دپریشن ایریا سے جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے جہاں پہ پانی ہفتوں کھڑا رہتا ہے کہ آج تک ان علاقوں کا کوئی صدباب نہیں کر سکے سترہ سال میں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ کراچی کا بسلے کا حل کیا ہے سترہ سال میں بھی اگر آپ کراچی کی نفس نہیں سمجھ سکے تو پھر تو اخلاقی طور پر آپ کو اس حکومت سالاق ہو جانے چاہیے آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے اس صوبے پر اور اس فیر پر حکمرانی کرنے کا کہ جب سترہ سال میں آپ بریز کو دوائی نہ دے سکے اس کا مرکی نہیں سمجھ سکے تو پھر تو آپ جیساں نالا ہے کہ شاید اس صدی میں دوسرا کوئی نہیں ہوگا آج اب جمال بھائی اگر بانی پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو بانی پی ٹی آئی تو اب مذاکرات چاہتے ہیں لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے وہ آپ ان سے پوچھا مگر بانی پی ٹی آئی تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں میں اس ملک کی خاطر مذاکرات کرنے کو تجار ہوں کیونکہ یہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو جکتہ دار میں انہوں کو بھی پتا ہے کہ ملک تباہی کے دانے پر کھڑا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہوگی کہ ملک کے حالات جو نلائک کوکوبران آئے ہیں انہوں نے تو اور ملک کے حالات خراب کر دی ہیں کیونکہ جن جماعتوں کے پاس عوامی پذیرائی نہیں ہوگی کن جماعتوں کے پاس اتظار دینے کا فائدہ کیا تو یقیناً در مسئلہ کا لیا یہ کہ عوامی پذیرائی جس جماعت کے پاس ہے اس ملک میں سیاسی مقبولیت جس لیڈر کے پاس ہے تو یقیناً وہ عوامی طاقت ہے اس ملک کے مسائل کو کسی کروٹ ضرور بٹھائے گا جمال بھائی وہ معذرت کے ساتھ وہ لوگ تو لینڈ مائز ہٹانے آئے لیکن انہوں نے تو لاشوں کے کوئیں بھر دی ہیں مبارک آئے گا جو لینڈ مائز ہٹانے آئے تھے بارودی سرنگوں کا جو خاتمہ کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم والے جو اس سنگھاسن پر براجمان ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی نے ایم کیم نے مل کر جو حکومت بنائی ہے تو سر انہوں نے لینڈ مائز ہٹانے کے بجائے جو ہے لوگوں کے لاشوں سے کوئیں بھر دی ہیں اس وقت تو سچویشن یہ ہے یہ قومی مجرم ہے یہ لوگ جو آج پاکستان میں دوہزار چوبیس میں حکومت کر رہے ہیں اور جو اتحادی ہیں ان کے یہ سارے قومی مجرم ہیں یہ جو ٹی وی پر آ کر جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کراچی کے لیے اور کراچی کی الیکٹرک کے لیے اور آئے پی پیز کے لیے یار تم جتنے عدوار سے حکومت میں شامل ہو تب سے ہی آئے پیز موجود ہے پہلے تمہارا ہوش نہیں آئے تھا آج تمہیں ہمارا جالی مینڈٹ لے کے ہمارا مینڈٹ چھین کے آج تمہیں گزار میں بیٹھے ہو مدے لے رہے ہو تم لوگوں کے شرم تو آتی ہوگی بتا نہیں ان لوگوں کے نیند کیسے آتی ہوگی شاید کوئی اخلاقیات ان میں باقی ہیں ہیں یا نہیں ہیں یا مر گئی اخلاقیات ان کو نیند میں نہیں آتی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح اسے جھوٹے مینڈٹ کے ساتھ آئے ہیں اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور بے شرمی سے اسمبلیوں میں تقدیر کرتے ہیں ان کو اتری تو کارٹیسی ہونی چاہیے تھوڑی بہت شرم ان کو آتی ہوگی کہ ہم دوسروں کا ہاتھ چھین کر آئے ہیں لیکن بدقسمت ہی ہے کہ اللہ بھی تو اوپر بیٹھا ہے نا اگر آپ کسی کا ہاتھ چھین کر آتے ہو تو اس کے بعد بھی آپ فلاپ ہوتے ہو اس کے بعد بھی آپ ناکام ہوتے ہو اس کے بعد بھی آپ رسوہ ہوتے ہیں کہہ رہو نا کہ جو جو لوگ اس حکومت کا حصہ ہے انہیں اپنے اپنے حصے کا جواب دینا پڑے گا کیونکہ وہ صدار میں شامل تھے یہ تو مجبور قومی مومنٹ جو ہے وہ ہر دور میں آکے مجبور ہو جاتی ہے ہر دور میں آکے وہ یہ لوگوں کے ساتھ اپنا ہاتھے ہاتھ میں بیٹھ جاتی ہے اور جیسے حکومت ہتم ہوتی اس کے بعد رہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑھے تین سال ہمارے ساتھ تھے اور پھر رہنا شروع کر دی سر پیپلز پارٹی مخالف ووٹ جو ہے وہ لیے گئے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا عزت ام آپ انہوں نے پیپلز پارٹی مخالف جو ووٹ لیے ہیں شہری سن سے خوابو ہیدرباز سے لیے ہوں کراچی سے لیے ہو چاہے جتنے بھی لیے ہوں فارم سے تالس فارم پہ تالس کا معاملہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن سر وفاق میں تو ساتھ ہی بیٹھ گئے نا بھائی میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کردار کوئی نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑکے ایک دوسرے کے دشمنیاں کر کے اور پھر حکومت ملتی ہے تو اقتدار میں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یعنی کتنی محبت ہی تھی الیکشن سے پہلے بلاول صاحب میں اور مریم صاحبہ میں اور شہباز شریف میں اور آشد زداری صاحب میں کتنی محبت ہی تھی لیکن پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو الیکشن کمپین میں ہم نے دیکھی اور آپ نے دیکھی یہ ہوا نا جب اخلاقیات آپ میں ختم ہو جائیں گی آپ کا کردار نہیں بچے گا تو پھر اس کے بعد بہت کم وقت رہا تھا کہ عوام کی نظر میں آپ کی مقبولیت زمین کے اندر دفعہ ہو جاتی ہے عوام بہت سمجھدار ہو گئی آپ کی بڑی باشاور عوام ہے وہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے کس کردار کے تحت الیکشن کمپین کی اور اس کے بعد ایک دوسرے ہوگالیاں دینے کے بعد آج پھر اس نون لیگ کو سپورٹ کی اپنی پریزیڈنسی لینے کے لئے اور آج پھر گزار کا حصہ ہے الیکشن کمپین میں جزرے کو پرا بھلا کر رہے تھے ٹھیک ایک پہنے کے بعد زبارہ گلے مل کے بٹھے میں سر یہ تو سب پولٹیکل اسٹرنٹس تھے ہیں ان لوگوں کے جمال بھائی یہ تو سب پولٹیکل اسٹرنٹس تھے ہیں عوام بھی سمجھ رہی تھی آہ تو یہ سب اس سارے سیسی جو کر رہے سیسی شمدہ باز ہیں ان کو تو صرف اصدار چاہیے مال کمانے کے لئے ان کو عوام سے کیا غرض ہے اگر عوام سے غرض ہوتی تو آج پاکستان کی عوام اتنی نقلیب میں ہوتی کیا عوام بڑی خوشحال ہوتی روزگار ہوتا معیشت اوپر ہوتی لوگوں کے گروہ پہ بجلی کے رونے نہیں ہوتے تو ان کو عوام سے غرض ہی نہیں ہے یہ تو بیسکلی عوام کے دشمن لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے حمدرد ہیں اصل دشمن دعوام کے یہی ہے اچھا جمال بھئی یہ بھی عرض کیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پولیٹکر انیلیسس کیا کہتے ہیں کیا قومی یا ٹیکنو کریٹ حکومت کے آنے کا وقت آن پہنچا ہے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی پہنچا لے سیاسی انسٹیبلیٹی ہے یہ تریف اور صرف اس دو نمبر الیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے آپ ٹرانسپارنٹ الیکشن کرا دیں چاہیں جس کی مرضی نگرانی میں کرا دیں ہم تو کہتے ہیں کہ پوجھ کی نگرانی میں الیکشن کرا دیں پوجھ کے افسران کو آپ آرو لگائیں ہمارے عدالتوں کے ججز کو آپ آرو لگائیں ایک ٹرانسپارنٹ الیکشن ان کی نگرانی میں کرا دیں آپ دیکھ لیسے گا آپ ریزلٹ دیکھ لیسے گا کہ ریزلٹ کیا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے عوام کیا چاہتی ہے لیکن اگر ٹیکنو کریٹ یا کوئی اور عوامی حکومت اگر یہ مسئلے کا حل ہو سکتی ہے تو میں اپنے سمجھدار ان کو سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل ہے ایک ایسی حکومت ہے جس کو تمام لوگ اس کو سپورٹ بھی کرے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سپورٹ کرے کیونکہ بڑی اپورٹن چیز ہوتی ہے ہماری ملکی اسٹیبلشمنٹ بھی کہ ان کی سپورٹ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کیونکہ حکومت کو اس مشکل میں جس مشکل میں لگے انہوں نے فسایا ہے وہ اس مشکل سے نکالنا ہے اور اگر اس مشکل سے نکالنے کے لئے سب سنجینا ہے تو پھر سب کوئی دوسرے کی مدد کر کے اس مشکل سے نکالنا پڑے گا بلکل اچھا جمال بی اگر سروے کرویا جائے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے کتنی فیصد عوام اس حکومت کی کار کردگی سے مطمئن اور پرمی دکھائی دے گی چلے پہلے سروے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں گا آپ کتنے مطمئن ہیں سن میں تو بلکل بھی مطمئن نہیں ہوں بس میرا جواب بھی یہ ہے پھر جب ایک آپ جیسا ٹی وی کا تجزیہ نگار ایک انکر جو سوال پوچھنے والا خود یہ جواب دے رہا ہوں تو آپ کا اندازہ ہوا کہ ہمارے ملکی کے عوام جو ہے وہ کتنی ان الائکوں سے مطمئن ہوگی اجھے مجھے یہ بتائیں مطمئن کس بات پہ ہو کوئی بات ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے مطمئن ہونے کی کوئی ایک وجہ آپ کے پاس تک نظر آیا آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ مجھے ایک وجہ بتا دیں کہ جی اس وجہ پہ تو عوام کو مطمئن ہو جانا جائیتا کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے نا صحیح بات ہے کوئی ایک وجہ ہو جس کی بنیاد پہ عوام کہے کہ ہا جی ہمارے گھر میں پانی سے ہی آ رہا ہے ہمارے گھر میں گیس بھی آ رہی ہے چلے بجلی کو تو چھوڑی دینا وہ تو آؤٹ آس سیلیبر سبجیکٹ ہو گیا ہے کوئی اور چیز کوئی نوکری کوئی روزگار کوئی منگائی کوئی گھر میں تین ٹائم کا کھانا اگر کسی کے گھر میں پورا غریب آدمی کے گھر میں کوئی ایک ایسا گھر آنا مجھے آپ بتا دیں نہیں جمال پہ بلکل بھی نہیں کوئی بھی مطمئن نہیں ہے میری نظر میں کیونکہ میں جب خود مطمئن نہیں ہوں آپ مطمئن نہیں ہیں جب اس ملک کے 22 قرار عوام اس حکومت سے مطمئن نہیں ہے تو یہ حکومت کیسے اس ملک کے مسائل حل کرے گی تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک ایسی فیک حکومت تھی جسے سارے سیاسی شعب دوازوں نے ملچل کی حکومت بنائی ہے اور صرف مغزر امران خان میں سارے مخالفین ایک گزرے کے ساتھ بغلگیر ہو گئے تو پھر ایسے اقدار کا تو پھر ایک ہی علاج ہے کہ آپ اس ملک شفاف الیکشن کرائیں اور اس کے بعد جس کو حکومت عوام چاہتی اس کو سپورٹ کریں اور پھر تمام قوتیں اس حکومت کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اس مشکل سے اس دلدل سے اس ملک کو نکال سکیں جمال بھئی حکومتی گاڑی چل رہی ہے پیہ گھومتا نہیں دکھائی دے رہا کیا لگتا ہے کیا مکمل طور پر یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے کیا ان کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت سنگاسن پر براجمان رہنا میرے خیال میں یہ گاڑی چلتی ہوئی کسی کو کسی کو نظر نہیں آرہی ہے سر خیال میں چل رہی ہے یہ گاڑی چل کم رہی ہے یہ گاڑی تو چلی نہیں رہی ہے اگر چل رہی ہوتی تو کوئی ایک مسئلت عوام کا حل ہوتا نہ یہ تو گاڑی چلی نہیں رہی ہے یہ گاڑی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے صرف یہ 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 کرسی سے چمٹے لوگ شوکین اس گاڑی میں بیٹھے گاڑی کو سٹارٹ کر کے صرف اس کا پیٹولز آیا کر رہے اور جہاں بیٹھے تو یہ آج کی وہیں کھڑے ہوئے ایک سنٹی میٹر آگے نہیں چلیں اس ملک کو لے گئے تو یہ ملک چلانے والے ہوتے تو یہاں آج اس ملک میں یہ برا بند تھوڑی آدھا بلکل ایسی اجھے جمال بھائی آخری سوال لینے چاہوں گا موشی اور سیاسی بہران کا حل جو ہے وہ ناغذیر ہو چکا ہے مگر اس سے نیبرد آزمہ ہونے کا طریقے کار کیا ہے آپ کی نظر میں بتائیں نا آپ کو کہ یہ ایک ناسور اس ملک کو لگ گیا ہے ان فارم 47 کے لوگوں نے پاکستان کے محشت کو جو ایسا دیمک لگا دیا ہے اور یہ دیمک کی طرح اس ملک کو چمٹ گئے تو اس کا وائدہ یہ کہ ان سارے لوگوں کو چن چن کر اس ملک کی دیوار سے الگ کیا جائے ورنہ یہ دیمک سارے ملک کی اس محشت کی دیوار کو کھا جائے گی اور جب محشت کی دیوار کو کھا جائے گی تو جب دیوار گل جاتی ہے اندر سے دیمک چاٹ لیتا ہے تو پھر وہ چھت نیچے گر جاتی ہے تو خدا نہ خاصتہ ہمیں اس ملک کی چھت کو گرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بھائی اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین عوام پریشان حال ہے اور زندگی کے امور یا گھر کے امور چلانا تو دور کی بات ہے اب بجلی کا بل بھی جو ہے وہ بھرنا اب ناممکن ہو چکا ہے لاک لاک دیر دیر لاک دو دو لاک اگر ایک ریزیڈنشل گھر کا اگر بل آ رہا ہے جو کہ کمرشل بھی نہیں ہے تو پھر تو تو عوام یہی سوال کریں گے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ناظرین یہ وقت دعا ہے ایک شورٹ بریک کا ناظرین ویلکم بیک آفٹر ایک شورٹ بریک اور اس وقت رکھ کریں گے وفاقی دارالحکومت کا جہاں پر راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا پوری قوت پوری طاقت کے ساتھ اور پوری پاور کے ساتھ جاری ہے اور اب یہ دھرنا آج تیروے روز میں داخل ہو چکا ہے پوری قوت کے ساتھ یہ دھرنا دیا جا رہا ہے اور دھرنے کا دائرے کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے جبکہ کراچے میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دیا جا رہا ہے وہاں پر بھی عوام کی بڑی تعداد موجود ہے جبکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیمو رحمان نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے سنجیدگی نہیں دکھائی تو بل نہ بھرو تحریک بھی شروع کر دیں گے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے تبصرہ تبصرہ کریں گے اور تذیعہ جانیں گے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ایڈ بکیٹ سیف الدین صاحب سر آپ کو شو میں خوش آمدید کریں گے جی بہت شکریہ سیف الدین صاحب بتائیے گا بل نہ بھرو تحریک شروع کرنے کا اندیا دے دیا گیا ہے کیا واقعی اب یہ دھمکی کام کر جائے گی دیکھیں بل نہ بھرو تحریک کا اندیا تو اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ اگر تنگ آمد با جنگ آمد اگر گورنمنٹ نے کسی بھی طرح مطالبات نہ مانے اگر وہ آدمی ادا کر دے تو اس کے بعد ایک عام آدمی کے لیے گھر کی باقی جو مسائل ہیں اس میں کھانا پینہ بچوں کی تعلیم صحت گھر کا کرایا کچھ بھی نہیں بچتا اور اتنے پریشان ہیں لوگ اور ابھی تو یہ بل پورے آئے بھی نہیں ابھی پشلے میرے جو بل آئے ہیں جو ابھی لوگوں نے ادا کیے ہیں وہ وہ ہیں جس میں دس بارہ دن کا پندرہ دن کا انہوں نے لگا کر دے جاتا جو بھی اضافہ کیا ہے لیکن اب جو بل آئیں گے وہ اچھے بھی زیادہ بن کر آئیں گے تو ایسی صورت میں جب عوام کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے حالانکہ آئین جو ہے ہمارا عوام کی زندگی حقوق کی فازد بھی دیتا ہے اور بجلی کو ایسنشلز کے اندر اور بنیادی حقوق کے اندر شامل کرتا ہے لیکن گورنمنٹ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ قرضے لیتے رہو ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے رہو آئی ایم ایس سے قرضے لیتے رہو ان قرضوں کو خرد مرس کرو چھکانے لگا دو اور اس کے بعد ان قرضوں کی ادائی کے لیے مزید قرضہ لو اور مزید قرضے ادا کرنے کے لیے عوام پر ٹیکس لگاؤ ٹیکس پر ٹیکس ٹیکس پر ٹیکس اور اب یہ جو بجلی کا دھندہ ہے آئی پی پی یہی صرف جب کھل کر سامنے آیا ہے لیکن جماعت اسلامی تو بہت دن سے اس سے بات کر رہی تھی کہ الیکٹرکس تب سے بڑی آئی پی پی ہے کہ رائچی میں جو آپریٹ کرتی ہے جماعت اسلامی اس کے مطالق کھل 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 بتا رہی تھی اس وقت تک لوگوں کی سمجھ میں کم بات آ رہی تھی اب جب پورے پاکستان کی آئی پی پیز کا دھندہ جماعت اسلامی نے بے نقاب کیا ہے تو اب سارے لوگ بولنے شروع ہیں کہ کس طریقے سے کیا گورنمنٹ اور کیا پرائیوٹ جو بھی آئی پی پیز کے مالکان ہیں وہ کس طرح عوام کو لوٹ رہے ہیں بدترین طریقے سے عوام سے پیسہ نچوڑا جا رہا ہے اور یہ پیسہ کیوں نہیں چوڑا جا رہا ہے تاکہ اس کو ملک میں خرچ کیلئے استعمال میں لے کر آئے جائے اور ملک میں یہ خرچ ہوگا نہیں یہ پر سارتی لیے جائے گا تو یہ ایک ایسا کالا دھندہ ہے اور ایسا عجیب و غریب گورک دھندہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے سوائے جد و جہد کے اب کوئی چارہ جو آپ نے جو یہ فرمایا کہ بیلی کے بل ادا کرنے بند کر دیں گے تو بیلی کے بل تو لوگ بچارے ویسے ہی نہیں دے پائیں گے خود ہی بند ہو جائیں گے کلیس نہیں ادا کر سکیں گے لوگ تو بارا جماعت اسلامی نے تو اپنے کچھ سٹیپس تیکھ کیے بتا ہے پہلے مرحلے پر ہم دھرنے پر بیٹھے ہیں مذاکرات بھی کر رہے ہیں دوسرا مرحلہ ہے اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کل حاوی صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ کل مار شروع کریں گے اسلامباد کی طرف اور اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر بیلی کے بل یا جو بھی دوسرے بل ہیں اس کو دینا بند کریں گے اور ہر کال کی کال دیں گے پورے پاکستان میں ساری تاجر تنظیمیں ساری انڈسٹری سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں سب رافتے میں ہیں سب ایک پیج پر ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اعلان کریں گے تو ہم سارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ جد و جہد تو کامیاب ہوگی اور بنگلہ دیش بھار کے ایک موڈل بن کے سامنے آیا ہے کہ جب لوگ تانگ آ جاتے ہیں تو پھر کس طریقے سے پرانے پرانے بت گرتے ہیں اور کیا حشر لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں بھی جتنے بھی یہ بیٹھیں پرانے پرانے بت اور پرانے پرانے سابقات ان کا وقت آئے گا انشاءاللہ سب بھائی بنگلہ دیش کا ذکر ہوا جماعت اسلامی کو وہاں پہ کل ادم قرار دیا ہوتا لیکن ایک میڈیا ریپورٹ یہ بتا رہی تھی الجزیرہ کی کہ وہاں پہ جماعت اسلامی کے حامی لوگ جو ہیں انہوں نے ڈھاکا کا کنٹرول سمال لیا تو سیب بھئی اس کے اوپر بھی نظر سانی کیجئے گا کیا یہ بات درست ہے بات درست ہے بات درست ہے بات درست ہے کہ اس طرح کی ہنگاموں میں جب خبریں آتی ہیں تو بڑا چلاکر بات بیان کر دی جاتی ہے بات کو اس طرح میرے خیال میں نہیں ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جماعت اسلامی وہاں کی بہت بڑی خووت ہے بلکل ایک بہت سیاسی حقیقت ہے جماعت اسلامی پر پابندی نہیں تھی تو بہت بڑی پارلیمانی خووت بھی تھی اور خالدہ زیاء کے ساتھ مل کر اس کی حکومت بھی خواہی مہی بھی تھی لیکن حسینہ واجد نے آنے کے بعد جو ظلموں فتم ڈھایا اور انتقام کی آگ میں اس نے پاکستان کی حمایت کرنے کی وجہ سے جس طریقے سے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی انیس ست سترہ سے دوہزار سترہ سے پابندی تھی دفاتر بنتے اور فاسی پر فاسیاں دیے جا رہی تھی وہ جماعت اسلامی لوگوں کو غیر کیا ہوا تھا آٹھ ست سال سے لوگوں کو بندیا ہوا تھا اور ان کا پتہ نہیں تھا اتنا ظلم ڈھایا کہ جس کی انتہانی تو باہر کے اللہ کا شکر ہے کہ یہ خون رنگ لائیا اور بنگلہ دیش میں پہلی چیز تو یہ کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو بنگلہ دیش کی ازادی کو پاکستان سے نفرت اور اسلام سے دوری پتہ نہیں کیا کے سمجھتے تھے اور شیخ بجی برہوان کوئی ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے انہوں نے پورا حشر دیکھ لیا ان لوگوں کا کہ ان کا کیا حشر ہوا بلکل سی بھائی ہے کہ جماعت اسلامی الحمدللہ بہت بڑی قوت اس وقت بھی اس پوری تحریک میں بھی شامل ہے اور اس میں صرف جماعت اسلامی نہیں بہت سارے لوگ شامل ہیں عام عوام شامل ہیں اس لیے یہ کہا کہ جماعت اسلامی نے دھاکہ کا کنٹرل سمال لیا یہ صحیح نہیں یہ میرے خواہد نہیں اچھا سیب بھائی اگر بات کی جائے ان نوجوانوں کی جن کا نام ابوبکر ہے ناہید اسلام ہے سر ان کی عمرے اکیس بائیس تیئیس سال ہیں اور یہ طالبیل میں ان کا تعلق کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن تک سے بھی نہیں ہے سر یہ کامیابی کا سہرات جو ہے اپوزیشن سے زیادہ ان دو تین جو یہ جو اُبھرتے ہوئے جو طالبیل انتے ہیں جو اب رہنما کی شاید آگے جا کے رہنما بھی بنے شاید حکومت میں بھی کوئی اسٹر ڈالے سر ان کے حوالے سے کیا کہیں گے اور خاص کر پاکستان کے طالبیل انتے ہیں اسے کیا اپیل کرنا چاہیں گے ایک چیز ہمیں تھوڑی سی پیشریز رکھیں پڑے گی کہ بنگالیوں میں پولٹیکل بیٹیوریٹی کا لیول جو ہے نا وہ بہت خائی ہے اور دوسری بات یہ کہ ان میں جو اختلافات ہیں وہ بہت کم ہیں لسانی اختلافات نہیں ہیں مذہبی اختلافات بہت کم ہیں پوری قوم ایک نشن کی طور پر کام کرتی ہے تو اس چیز نے بھی بڑا اسے کام انجام دیا دوسرے اسٹوڈنٹس کے اندر بڑی بیداری ہے اس میں جماعت اسلامی کی جو تنظیم اسلامی چھاٹر شبر اس کا بڑا روحل ہے اور اس کا تعلیم داروں میں بہت اثر ہے اور بہت بڑی تعداد میں رہے اس کے حامی ہیں یا متاثر ہیں تو ظاہر ہے کہ جب جماعت اسلامی کی جو طلبہ تنظیم چھاٹر شبر اس کے حامی اور متاثرین ہیں تو یہ جو بیداری کی لہر ہے یہ عام طلبہ کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ لوگ جو اس وقت قیادت کر رہے ہیں جن کی عمریں پچیس اچھبیس سال ہیں بائیس سال ہیں تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پولٹیکل بڑے میچور ہیں اب ان کا تعلق یہ نہیں ہے میں کہتا کہ براہران جماعت اسلامی سے ہے لیکن وہاں کی جو پولٹیکل صورتحال ہے جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ظاہرے کے طالب علم بھی حصہ دار ہیں اور بڑی شاندار جد و جہد کی طالب علموں نے پاکستان میں پتیسوٹی سے پابندی لگائی گئی طلبہ تنظیموں پر اور یونسٹیوں کے انتخابات کے اوپر ضیاءال اکتاب کے دمانے میں سر وہ پابندی تو ہٹالی گئی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی پولٹیکل ونگز جو ہیں بلخصوص کراچی کی بات کی جائے تو سب کالیجز سے اور درزگاہوں سے اور یونیورسٹیز سے آئے گئے ہو گئے لیکن جمعیت ایک سیاسی قوت کے طور پر ایک سٹوڈنٹ کی طوانہ آواز کے طور پر آج بھی موجود ہے الحمدللہ جمعیت آج بھی موجود ہے جمعیت ایک نظریاتی تنگیر میں تو وہ تو الحمدللہ کام کر رہی ہے لیکن ایک دقصان جو سٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن نہ ہونے کا ہوا نا وہ کہ عام طالبیل جب سارے پروسیز میں انوال ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بیٹاری ایک لیڈرشپ اس کا وزڈم ساری چیزوں میں بڑا اضافہ ہوتا تھا تو ایک تو وہ ختم کر دیا گیا دوسرے تعلیم کو جو کمرشلائز کر دیا گیا پرائیوٹائز کر دیا گیا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی اور ان تعلیمی داروں میں جو پرائیوٹ ہیں ان کے اندر میں تو سمجھتا ہوں ایک سالش کی تحت اس طرح کا ماحول کیریٹ کیا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ میچور ہوئے نہیں نہ پائیں بلکہ وہ امیچور رہے وہ چھوٹی بچکانہ بے وقوفانہ حرکتوں میں انوال رہے ہیں اور بلاکھر وہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ فہاشی کی طرف بے شک جلے جائیں اور دوسری طرف تلیچ جلے جائیں لیکن وہ پولٹیکل ہی اور نظریاتی طور پر میچور نہ ہونے پائیں یہاں پرائیوٹ تعلیمی دارے جو ہیں جس طرح کا اس طرف پیدا کر رہے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے اور جمعیت کو اور جماعت اسلامی کو اس کا ادراک ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی سوچتے ہیں کہ کیا اس کو دلیچہ اشتریان کیا جائے کہ جو پاکستانی تعلیم میں جس طرح سے اس کو پولٹیکل کیا گیا ہے امیچور کیا گیا ہے اور صرف اس کو ایک مولازمت اورینٹیڈ یا پیسہ اورینٹیڈ اس کی پوری بندگی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑا خطرناک ہے کسی ملک کے لئے بھی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بھی طفقہ ملک کی پولٹیک سے دور ہو جائے اور وہ ارائیلیونٹ ہو جائے تو پاکستان میں یہ ہے لیکن الحمدللہ اسلامی جمعی طلبہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہے تعلیمی داروں کے اندر موجود ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ انتخابات بھی کروائے جائیں بھی ہائی کورٹ میں بھی یہاں سلحائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہے جمعیت کے طلبہ نے یہ انتخابات کروائے جائیں اچھا سیب بھئی میں اچھا رہا تھا کہ ذرا ریویو ہو جائے کیا حافظ نیم و رحمان جو امیر جماعت اسلامی پاکستان کہا یہ جاتا ہے عبامی حلکے کہتے ہیں اور اس وقت سوڈنٹ ڈیڈرز یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی جمعیت سے تھا جی جی حافظ نیم و رحمان صاحب اسلامی جمع طلبہ کے ناظر میں آلہ رہے تھے رحمت اللہ اور بہت فائل ناظر میں آلہ تھے اور اس کے بعد فوراں ہی وہ جماعت اسلامی کے اندر آ گئے انہوں نے ایک بلدی حاپ بھی لڑا تھا شروع میں نائب ناظرم کا اور اس کے بعد پھر وہ جماعت کے اندر مسلسل فائل رہے ہیں تو جمعیت سے بلکم کا تعلق تھا اور اس وقت جماعت اسلامی کے اندر جو لوگ ہیں ان میں بیشتر کے تعلق جمعیت سے ہی رہا ہے سراجل اف صاحب ہیں ان کا تعلق بھی جمعیت سے تھا اور اس وقت جو قیادہ جگہ جگہ کام کر رہی ہے اکثر کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہی سے ہے دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہمیں کریٹڈ جاتا ہے سر بلکم ایسا ہی ہے کہ جب طلبہ کی تابانہ آواز اٹھتی ہے خواب وہ پہلے جمعیت میں تھے لیکن اب جماعت اسلامی کمان سمال لیکن ایوان پر تو سر کئی نہ کئی لرزہ تاری ہے الحمدللہ ایوان پر لرزہ ایسی تاری ہے کہ ایوان کی تانگیں بڑی کمزور ہیں جن فوٹنگز پر یہ کھڑی ہے اور جن جوتوں میں انہوں نے پاؤں اپنے ڈال رکھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پورا کا پورا یہ نظام جو کھڑا ہے فراود دھوکہ چھوٹ اور بے ایمانی کے اوپر کھڑا ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو تو یہ پتا ہے کہ عوام نے تو ان کو بوٹی نہیں ڈالے تو ایک یہ بھی چیز جو ان کے ظالمانہ اقدامات کا سبب ہے کہ ان کو یہ ہے کہ عوام جب ہمیں بوٹی نہیں ڈالتے تو عوام کے ساتھ جو چاہے کرو جس طرح چاہے ان کی گردن نروڑو ہمیں کیا پر پڑے گا آج بھی ہم کسی کے سہارے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کل بھی اگر آنا ہے تو کسی کے سہارے سے آنا ہوگا تو اس لئے ان کو آئندہ کیا پرواہ بھی نہیں دی اس وجہ سے جو غیر نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں اور جن کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی یہ بوٹوں کی اور جو اس طرح بہیمانی دھوکے فروڑ سے آئے ہوتے ہیں اس میں مطلی ملی نون ہے ایم کی ام ہے پیپلز پارٹی یہ تینوں وہ جماعتیں ہیں جو اس پوری گند کے اندر پوری طرح سڑی ہوئی ہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہے اور ان کو جو ان کے لانے والے ہیں وہ بھی ہر دہمے خال سے روزانہ ان کو ان کی چار شیٹ دکھاتے ہوں گے تو تمہاری عقاد یہ ہے تمہارے ووٹ کے ہیں ایک ایک کانسلر کے برابر تمہارے ووٹ ہیں اور ہم نے تم کم وہ لوگ ہیں جو بس پاکستان سے دولت کمار رہے ہیں دولت کسیٹ رہے ہیں پاکستان سے باہر اس کو نکال رہے ہیں باہر بڑے بڑے فیکٹریوں گھر اور دنیا دمانی کی جہدہ سے بنا رہے ہیں تو بہرحال یہ چیز رگ لائے گی یہ چیز ایک حد تک تو ہو سکتی ہے لیکن لاوہ جہاں بلااخت پڑتا ہے اس وقت پاکستان کے عوام میں لاوہ پک رہا ہے صرف یہ ایک وصلہ ہے کہ لوگ کتنی مشکلات بھی مبتلہ ہیں کہ باہر نکلنے کا ان کو شاید چارہ نظر نہیں آرہا لیکن جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوگا کہ پانی ان کی ناک سے اوپر ہو رہا ہے بلکل وہ باہر نکلیں گے اچھا سیب بھائی ایک آخری سوال لے رہا چاہوں گا کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے یہ بتائے گا کہ اب تک ڈیڈ لاغ کیو برکر آرہے حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان کیوں اب تک کوئی مذبت پیشرف نہیں ہو سکی اصل میں جس طرح جماعت اسلامی کا ایک ذہن تھا نا بیٹھے میں اس طرح گورنمنٹ کا بھی ایک ذہن تھا گورنمنٹ نے دوسرے دن لوگ بھیج دی تھے آپ نے دیکھا ہوگا تھا تارک صاحب آئے تھے اور دوسرے لوگ آئے تھے اچھا وہ ہماری نفس کو دیکھنے آئے تھے نا کہ یہ کس پوزیشن میں ہیں تو پہلے دن تو وہی دیکھ کر چلے گئے دوسرے دن انہوں نے کمیٹی سی بھیجی کہ جی یہ مذاقرات کر لیں مطالبات لے لیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی ہم نے ایک پولٹیکل ایشو کے طور پر اس کو اٹھا ہے اور یہ کوئی کاسمیٹک ٹائپ بھی چیز ہے اور ہلکی بھلکی ہمیں کوئی اقین دیانی کرائیں گے اور یہ جو ہے گاتے بجاتے واپس چلے جائیں گے کہ جی ہو گیا کام ہو گیا سر انہیں اس بار شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کا پالہ کس سے پڑ گئے انہیں اس بار اندازہ نہیں ہے کہ ان کا پالہ کس سے پڑا ہے الحمدللہ ان کو اب چار دن دیکھیں مذاقراتی کمیٹی غائب رہی ان کا خیال یہ تھا کہ جماعت اسلامی والے تھکھار کے آخر کار کچھ نے کچھ بہانہ بنائیں گے چلے جائیں گے کل کے جو مذاقرات ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی سنجیب کی نظر آئی ہے اور فین روڈز کا پروپر ایکسچینج ہوا ہے اور کورمنٹ نے وعدہ کیا کہ ہم جواب دیں گے لیکن آسان نہیں ہے لیکن خال میں اتنے آسانی سے نہیں ہوگا اور اس کے لئے ہمیں ایک بڑی جدو جہد کرنے پڑے گی جماعت اسلام ہی تیار ہے حافظ صاحب کا ذہن بالکل اس بات کے لئے تیار ہے کہ ہمیں ایک بڑی جدو جہد کرنی ہے پاکستان کی عوام کو ساتھ لینا ہے اور یہ جو اشرافیہ اور بدماشیہ والا طبقہ ہے نا ان کو بالاخر ان سے نجات حاصل کرنی ہے یہ اشیوز تو ظاہر ہے بھی آئی پی پیز کے حوالے سے ہیں جائز کی قیمتیں اور مہنگائی کے حوالے سے ہیں لیکن ارٹی میٹ ظاہر ہے ٹارگٹ ہمارا یہی والا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس بدترین تردے حکومت سے اور ان لوگوں سے نجات بھی لائی جائے صحیح بہت شکریہ ایڈوکیٹ سفر الدین صاحب آپ نے شو کے لیے وقت نکالا اور ہم نے آپ کی گفتگو سے یہ جانا ہے کہ اب واقعی جو مذاکرات ہیں وہ ایک اگلے دور میں داخل ہو چکے ہیں اور کوئی نہ کوئی مذبت پیشرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے ناظرین یہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا ناظرین ویلکم بیک آفٹر آر شارٹ بریک بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے ملکی سیاست کے حوالے سے اور شہر کراچی جو کہ ملک کا تجارتی اور معاشی اور اقتصادی حب ہے یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے جو ہے اب عوام تو عوام اور پولس اہلکاروں کی بھی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور رہزہ نازاد ہیں رفعہ سال چھے پولس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا ہے اسی تمام تر صورتحال پر گفتگو کریں گے اس وقت ہمیں ٹیل فن لائن پر جوائن کیا ہے ہمارے موس سینئر ریپورٹر ہیں سمیر قریشی صاحب سر آپ کو ویلکم کریں گے شو میں جی جی شکریہ سمیر قریشی صاحب عوام تو عوام اب پولس اہلکار بھی ریزہ نو کے ٹارگٹ کلرز کے نشانے پر آ گئے ہیں جی دیکھیں کراچی میں پولس پرگٹ کلرز کے اب نشانے پر آئی ہوئی ہے اور تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ روان فال میں آٹھوہ مہینہ شروع ہو چکا ہے لیکن اسی تین مہینے تین اور چوتھا ساڑھے تین مہینے کے دوران چھے جوانوں کی شادت نے کئی سوالات پڑے کر دی ہیں اس میں جو ہے چھے پولس اہلکار جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں تارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا تھا جس میں پائٹ ایریا تھا علاقہ تھا میٹوویل کھٹ چوک وہاں پولس اہلکار شیراغ کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد یکم جون کو پٹیل پانا میں پائرنگ پولس اہلکار شہید ہو گیا تھا تین جون کو سوراب گھڑ جمالی پل کے قریب یاسن نامی پولس اہلکار کو شہید کیا گیا اور اسی پائرنگ کے نتیجہ میں سلمان ابباس نامی اہلکار بھی گسمی ہوا تھا کریم آباد میں مورم کا چاند نظر آتے ہی کریم آباد میں ڈی ایس پی علی رضا جو ہے وہ چوتھا پولس اہلکار تھا یعنی وہ ڈی ایس پی علی رضا کو بھی ٹارگیٹ کر کے اسے شہید کیا گیا اور اس کے بعد سمن آباد تھانے کا شفائی پچھتس سالہ یوسف جو ہے نائٹ ڈیوٹی کتم کر کے تھانے میں اسلا کرانے جا رہا تھا کہ اسے بھی شہید کر کے اس کی رائع پل چین کر لے گئے تھے اس کے بعد جو آج واقعہ ہوا ہے وہ آج کے واقعے میں شپیر انویسٹیگیشن سینٹرل کا اہلکار تھا وہ جا رہا تھا اس نے وردی ٹارگیٹ کیا اس کے پر فائر کی اس نے مضائمت بھی کی اس پر فائر کی مرسائکل سٹارٹ کی اکیل آئی اس نے مرسائکل سٹارٹ کی اس کا اصلہ بھی چھینہ اور مرسائکل سٹارٹ کی لیکن اپنی مرسائکل سٹارٹ نہیں کی اپنی مرسائکل جائے وقوع پر چھوڑ کر اسی پولیس آئل کی مرسائکل لے چلا گیا وہ شدی دکھ ہوا تشبیر لیکن اسپطال پہنچ شہید ہو گیا تو یہ چھے جوانوں کی شہادت میں کئی سوالات کھڑے کر دی ہیں پولیس کے اوپر اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس چھے کے اندر سے دو کی کیسز سنٹرل نے حل کیا اور دوسرا بھی حل ہوا ہے لیکن ایڈیشن آئیگی کراچی جاوید اوڑوں نے دو پولیس آل کاروں کے شہادت کی ملزمان اور باقی کیسز بھی ان تک پہنچ جائیں گے لیکن اب تک ایک بہت بڑی بات یہ ہے ان کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہ ملتا کہ سمیر قریش صاحب میں نے دو مشترک کیسز دیکھ ہیں جیسے آج جو کیس ہوا یو بیل کمپلیکس کے پاس جس پہلے شبیر سے پہلے لوٹ ہماری کی گئی پھر اسلاحہ چھین لیا گیا ایسے ہی سیم کیس وارٹر پوم کے قریب بھی ہوا تھا یہ شاید یوسف لازد ہانے کی حدود کے آس پاس ان سے بھی اسلاحہ چھین لیا گیا سمیر صاحب کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی اس طرح کی منظم گروہ ہے جو مار بھی رہا ہے اس کے بعد اسلاحہ بھی چھین کے لے جاتا ہے دیکھیں یوسف کا میٹر کے اندر پولیس نے سول ہو گیا تو آخر وہ گروہ تھا یہ الگ گروپ ہے جو پولیس کی ٹارگیٹ کر رہا ہے اور علی رضا والا الگ گروپ ہے کتنے گروپ ایکٹیو ہو چکے ہیں کراچی کے اندر کمر آزاد جسے پٹیل پاڑے پر شہید کیا گیا ساٹھ پینسٹ افراد کو حراست میں لے انٹوگیٹ کیا گیا سی ٹی ڈی میں بھی گئی کو حراست ملی انٹوگیٹ کیا لیکن کسی کا بھی کاتلوں کا سراغ نہ مل سکا ہے اصل کاتل کوئی گروپ کون سا ہے جس نے آج یہ ایک اکیلہ ملزم تھا جس نے واردات کی ہے یوسف والی واردات کے کیس سول ہو چکا ہے کمر آزاب کا کیس رہتا ہے سپر ہائی وے والے جو ہیں وہ ان کا بھی پولیس اہلکاروں کا کیس باتی یعنی یہ چیزیں پینڈنگ کے اندر ہیں ابھی تک پولیس کسی بھی لیگ نہ مل سکی پولیس کو جو پولیس کاروائی کرے جی سمیر قریشی صاحب بہت شکریہ آپ نے شو کے لیے وقت نکالا ناظرین اسے کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانے پہنچتا ہے اپنے بزبان اسامہ اجازت کو دیجئے گا اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ